دعا برائے حقیقت خدا محمد 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 ربی شرالی صدری ویسرلی امری وحلی لقدتا من لسانی یفقہو قولی یا ولینا یا ولی اللہ آگی سینی یا قرآن صد اللہ آگی سینی قاتلی طلعہ بابکل حسین علیہ السلام آگی سینی ارحمل نبی علی جداللہ آگی سینی من کا نا سواک ملک الجنتی والناس لا ولینا غیرہ کا یا مولا عباس علمدار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول جینکون وسیع بنایا ہے جب بھل گئے آئیں تے آفرینی مہربانی جی بہت شکریہ ایک لمحانی توڑا زائے کیتا تو میلے سپاک شروع کر دیتی ابتدا میں اپنے درجات بلندن آو بسم اللہ علیہ السلام درجات بلندن میرے استاد محترم دے شہباد پاکستان ملک سارو دوسرین رکنہ لے انہوں نے یہ چار سترہ تو میلے سپاک دی ابتدا کرن لگا وہ فرمان دے ہوں دیا رسول جینکون وسیع بنایا ہے ایدھا تھوڑا جا آواز کھولو جی تھوڑا جا زیادہ کھول رسول جینکون وسیع بنایا ہے بس ٹھیک ہے تھے ماشاءاللہ فوائز کالٹی بڑی اچھی ہے ساؤنڈ بہت اچھا ہے رسول جینکون وسیع بنایا ہے جب بھول گئے آئے تھے آفرینی یہ لفظی آفرین دو طرح دے استعمال ہوں دے ایک آفرین استعمال ہوں دے مسئلہ نا دن یار گرمی آ رہی ہے فلان بندے امام بار گا پکھے لوا دیتے ہیں ایسی لوا دیتے ہیں بندے اندیں آفرین ہیں بھائی کیا بات ہے ہیں بزرگو ایک آفرین استعمال ہوں دے فلان بندے مسجد بھی چھو جتیاں چاہ لیا انہوں نے دن وہ جمعہ تھی آفرینی بسم اللہ ہاں جی ہیں جی گالے یہ جتیاں چان اللہ آفرین یہ رسول جائیں کوں وسیع بنایا ہے جب بھول گیا ہیں تھی آفرینی سچے اندھا در چھڑ کے کوڑیاں تھی دھول گیا ہیں تھی آفرینی نہیں پیار حیدر نال کرنا ہوتھو لگیا ہیں تھی آفرینی علیدہ دشمنتے کتہ ہوں دے یہ کلیوں کھول گیا ہیں تھی آفرینی جندر وہ وست دھرو ایک رواہی اور جناب میں سنائیے جو دل بجا ہو وہ بیاس بھی نہیں رہتا امام سینڈ زاکر یہ زدار مومنین مولاد ذکر واسطے بڑا بڑا لمحہ سفر کردیں وطنوں بے وطن ہو جاندیں اس دے باوجود وطن تو دوری دا احساس نہیں ہوندہ تھکن دا خوف نہیں ہوندہ یہ دی وجہ کیا ہے جو دل بجا ہو وہ بیاس بھی نہیں رہتا تھکن کا خوف میرے پاس بھی نہیں رہتا کبھی سفر میں جو دیکھوں ابباس کا علم وطن سے دوری کا احساس بھی نہیں رہتا جندر ووست رہو سلوات اکی پڑھو لیکن پڑھو ذرا اچھی آواز نہ پڑھو ناراض نہ ہونا تعداد کسیر دل نہیں مطمئن ہویا سلوات سارے سہبان اچھی آواز نہ پڑھو اچھان ہم رہی... بسم اللہ ر پیمہ موسیقی 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 نہیں نبتی فضل باس میرا بیرے تے سال ویچ سارا سال جڑا ہو یہ میرے پچھے راند ہے تو خدمت نوکری ڈیوٹی کی سے گل چکا دی کمی نہیں سون دیتی تے بس ادھائی اندھائی آمیں تو مجلس پوری پڑھنی ہے تے ٹھیک ہے میں کال میاں لیتا کچھی آئی انہا مینا کچھی صبح فرس ٹائم میں کھن آجی نہیں پڑھ سکدا میں ادھائی جانے امام زمانہ ادھائی عزت رزق بخت اچھ اضافہ فرماؤں تیرے باج میری ہو نا بولے تھوڑا جا کہیں آنکھی آئیں کنوں آنکھی آئیں ساتھ ہجری رجب دیترہ بھی مدینہ تو بان میں مل دور غیر آباد ریاست جساتھ کیلے کہیں مجھے نہیں سمجھائی تے خیم پردہ میدان دن انتالی گزر گئے نہ کوئی ہو تو نقصان نہ کوئی ہو تو نقصان تھوڑا جا بولی میرے نال آج سوڑا رجب آج تو آٹھ دن بعد فتح خیبر ٹھیک ہے جی تا میں خیبر دی ربائی پڑھن لگا نبییند نبی آسمان دے پاس میرے اللہ تیرے آنکھ چاڑنے دن انتالی دن گزر گئے جنہ انتالی دن اچھ ایٹ نہیں میرے بانی میرے بانی وہ ایک دن چھ فتح کی کر سنا اللہ کہا میرے سنو نبی اسے بلا جسے میرے اجائے بات کا ظہور ہوتا ہے آمی صدقے رہا نبییند نبی اچھ جاہتے چڑین مدینے دے پاسے موں کی تسار تو دستار لاکے ہاتھاں تے راکے پاک بطولہ بابا ویڑا لین صد مار گیا دے او تیرے باج میری ہون نئی نبدی تے کارویر میری امدادے مارے ہاب توان بچا سانو میرے یارا دی فریا دے سیدہ دے اے یاراندہ نئی کم خون دا ہے تے کار دین میرا آبادے لا علم اسلام دا خیبر ویچے ات کفر نکر بربادنا رہے دری ماشاءاللہ ماشاءاللہ جندر ہو جی میرا پتریہ بیٹھیا ہے ملک مزردہ بیٹا مولا زندگی دراز فرمایا آخری بندے تاکھ مولا علی شہنش آباد سنو نبی ساد مار کے تے سرکار فرمایا جیڑا میرے ویر دی آمدی تلا دے ویدہ جیون دی جنندی رسید مولا جنندی تسارن ضرورت ہے کوئی مولا دراغوں پر آوے کے کوئی پچھوں کوئی سجیوں کوئی بڑڑا سابی نام سلمان ہے وہ آسمان دے پاسی ویدہ پر ایک بندہ قریب آکے مردہ علاقہ در پاک ہو گیا بڑڑا ہو گئے ہیں سرکار سلمان آکے جیڑے اندر علی ہوئے بڑڑا نہیں ہوں دن کیوں پیانو سکے جنندی نیو لوڑ سرکار سلمان آکے من تر نچو کھلوڑے تو خورے جانا ہے کہ نہیں جانا تو میں تو پیر بھائی نار لے کے جانے آوے میں صدقے جانا تو پھر اصا کیا لیدہ راوے سلمان آدھے میں اندر بڑھوے تداری نار باری دے نا من پتہ جی میں آج محمد بلائے علی اپنے پرانے رستیاں اللہ ہونے مجازے رانگے سلمان والی نظر آگے پاک رسول دے قدمت یا تلاکہ دے مبارک ہوئی او ویر آگے سالت پناوے سرکار امیر ممکنات انہوں بھراد استقبال کیتا گھوڑے تو لہایا یا علی سائی کار لو رام فرمالو لباس تبدیل فرمالو سائی کار لو شربت پی لو کھانا کھالو زرہ سائی کار لو قدمت یا تلاکہ دے جتنا ٹیم میں سارا کم کرنچ میک کلانے ہیں اجازت دیکھا میں گے آتے آیا تھوڑا جب میار بلند کر سوئی بہنے آلیا تھوڑا جہاں بیار بلند کرنی میں گے آتے آیا نبیان دے نبی آیا کہا یا علی بڑے بڑے پلوانے دو گے نے تا خندق نہیں پار ہوئی خیبر دی گردائی خندق نہیں پار ہوئی تا کہیں آیا دیا جو تنیا تے نوت اللہ پڑھنے جو تنیا ہم یوت تھی چھاڑ کناس آئے ایک خیبر دس لاکہ یہودی یہ دے چبا دے دس لاکہ یہودی جب نبیان دے نبی جوڑ کے خیبر دی تعریف کی تھی نا جان کے علی بے سامنے تے علی مسکرہ کے قدمہ تے اطلاع کے ایک ور یمر تے کارے خیبر ہے تے میں حیدر آن ایک ور یمر تے کارے ملی جازت کہنات دے بادشاہ جیڑا گھوڑا استعمال کیتا ہے لو جی آئے تھوڑا بڑے انہوں گے سگال دا پتا ہے بچے انہوں مطلب بزرگان تو یقین سارا انہوں پتا ہے تے جیڑے بچے انہوں سگال کرنے لگا جیڑا مولا لی خیبر چو گھوڑا استعمال کیتا ہے نا اے ضعیف آئی گھوڑا نیف آئی کمزور جی آئی تو دی وجہ اے نا ہی وہی ہوڑے بچ کوئی نانگے نا تو دی وجہ اے کہ سرکار پسند کیتا ہے پسند اس واسد کیتا ہے اے سرکار عبد المطلب دا اسی سالہ گھوڑا آئی اے نا گلنا تبی یار بول پہ ہوڑا آکی سوزیز آکرنو کتاب پر نیمن ہے تو دی جو بول پہ کرو سرکار عبد المطلب دا اسی سالہ گھوڑا جیڑا سرکار عبد المطلب نو یمن دے بادشاہ خالہ زاد جیڑا بھائی آئی اس نے توفج دیتا آئی کہ سرکار عبد المطلب آکھی لیل لینا اے خیبر چکام آئی دا جی تو مولا لی شہنشاہ بادشاہ دیتے سوار ہوئے عمران دے چانے خندک دے کنارے تھے آکے گھوڑا روکی ہے چونٹھ ہزارہ عورت انہ نے ہاں سے را کڑکار مچیا گھوڑا بے کے کمزور بے کے نیف بے کے کہنا دے بادشاہ فرمایا گھوڑا جی جی بھی دیوڑا میں تیناڑی تا کچھ نہیں آکھیں آج میں نوٹی مار ری پیٹی مار سا چابک مار نہ مڑڑے کھیں چابک مار نہ بے جابک مار سا تہا دیا نہ مارنے تہا دیا چونٹھ ہزارہ عورت تستی پہیے تیری کمزور بے کے تیری نیفی بے کے تیری سستر تاری بے کے اڈی مار نہ پیٹی مار سا چابک مار نہ بے چابک مار سا بڑا دا مولا میں نہ پہر دی ٹھوکر مار نہ چابک مار نہ تاریاں نہ مار آج میں نوہ مار کر تیرے ناؤ کرتا تیرے نالوا دے جبریل بھی نہیں میں نے چھو سکدا بولے ہو جی دیندر علی بسدہ ہوئے گھوڑے شہبازی جمپ لیا قلعہ کاموز آو بسم اللہ جناب تصدق بچانا سا امام سین بادشاہ دے عزتان لے دا کر میرا ویرے مالک زبان کلام چے مزید تاثیر رتا فرمائے گھوڑے شہبازی جمپ لیا قلعہ کاموز دی چوٹی دا تواف کر کے سنٹر میدان چاہے توجہ ہے ہارس آیا مولا ان فنار کیتا ہے انترہ ان فنار کیتا ہے دو مرحب دے پرا مارے نہیں پہلا دو پہلا پرا مارے نہیں مار آب دے قلعہ کاموز وچ کھلو کے یا علی ٹیل دے پہنے مارا مولا علی دے سامنے آکے دے میرے پراہ وانتوں ہوں مارے ہیں مولا فرمائے میں ہی مارے ہیں کوئے ہوئے 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 آدھے بڑی بہادر ہیں علی فرمائے ہاشمی ہیں وہ آدھے من لگ دا نہیں میرے پراہ وانتوں ہوں مارے ہوئے سرکار فرمائے جی نونا پہ لگ دا تباس تھوڑی جی دیرے جیتھی ہو گئے ٹورتوں ہی ہوتھی چلنے تے جا کے پوچھنی توڑا کاتل کون ہے میں صدقے جاما آدھے ایک آدھے تعرف کرا کون ہے علی فرمائے توں تو ہیں توں تعرف کرا آدھے میرا نام مارا ابے لوگ میرا نام تلواراں تلکی دیں توں کون ہے علی فرمائے پین گے چھ میری ماں میرا نام حیدر رکھا ہے ہاں میں صدقے جاماں ترے بولنو سلامے نامے حیدر آیا کانڈکار کٹوڑ پیا ماں دی گال یاد آگیا اسے تھوڑا جاتو سی بھی بولے آدھے پکے بان لے جے کرمال ماں دی گال بھائی جان یاد آگیا اسے کہ حیدر نہ جانگے بولو سلطانی صاحب نے علامہ حمدردہ سلطانی صاحب وہ یہ گال کر دے اندر وہ آدین بندہ سامنے بے کے آتھبان کے بیٹھے ہوئے تے بدیں آتھانا نہیں سمجھاؤں دی میرا ذاتی تجربہ ہے اجیڑا فرانڈ سیڑتے بندہ آتھبینگ اس کو دوں آتھا نہیں کرنے بندہ آتھ کو دینے اس تو گالی کو نہیں ماں دی گالی یاد آگیا حیدر نہ جانگے نہیں کرنی اگو شیطان میڑ پیا میرے ہاتھ تے چویلا یلیدہ جان میں مچھل کا دینے لگا ایس ربائی واسطے میں اتنی میند کیتی شیطان آگیا اس آگیا کتے چل لیں اوہ دا میری ماں خیسی ہے ایدر نہ جانگ نہیں کرنی تو وہ آدھا مرے دنیا تے ایک ہے ایدر آیا ہے کتنے آئے تھے کتنے گے اتلاوانت نال کھین دی مٹھی جاسیا ستہ کے لیا چار ماں اپنی اولاد نو دیا پوترنوں تیرا نال ایک ڈراک سوان دی روب داب دبا ختم ہو جاسیا پیشان پرت دیسے کنا پیشان پرت ادھا گال تے ٹھیک ہے پیشان پرتیاں ادھا گال تے پہلے شیطان مولا کولا دے مبارک و جی شکار لائے اندہ توڑ دا ان شیطان آکی دا جی جیڑا اوڈے بھی ہوئے تے ادھے بھی ہوئے آپ پہ آپ پہ سنجان لبیا ہے میر بانی میر بانی میر بانی جی سمجھے انہوں سلام ہے اپنے اپنے سنجان لائے جیڑا اوڈے بھی ہوئے انہی تے شیطان آکی دے سرکارہ کیا اللہ دلانا تو بھی بے مرادہ کی میں لین دی وہ ساکے جی اپنا شگیرہ دیکھے ان لیونا کڑا کامی علی فرمایا جی نسو نا لے ترے شگیرہ دے تینا نا واپس لے انہیں اگے ان تالی دے نکی دیں وہ ساکے جی شگیرہ دن لے آسکنا استادن میں کدوں لے آسکنا ہمارا ام مولا علی دے سامنے آگیا یا علی وار کار علی فرمایا میرا وار کہرے کہارے میرے وار دے کار علی فرمایا میرا وار کہرے کہارے میرے وار دے باد وار نہیں اس فیرہ کہنے یا علی تم ہی پہلا وار کار علی فرمایا مطا آگوش جہنم شدت ضرب علی محسوس کریں حسرت نہ رہ جی وار کار لے میں بسم اللہ اس گرس چاہیا گرس چاہ کے کمانا شروع کیتا ہے کمانا ہے ان جی بجلی دی تیزی نال کمانا ہے بھائی صدق جی ایک جملے تھی فقط تُسا دعا کر دیتی میرے اون دی قیمت ہو جائسے این جب کمانا شروع کیتا ہے بجلی دی تیزی نال تیزی چو شان شان دی آواز آئی تے شان شان دی آواز نبی تک گئی نبی دے جتنے رشتہ دار صحابی ہیں اپنی اپنی جگہ تو اٹھے پاک رسول دی کانڈ مگر آکے دیں دعا مانگے دے تو چھوٹنا جائے سندہ بہد زندہ بہد زندہ بہد جی دے گیا بندے لیندہ جائے دا جی بشمالہ نبی آکے انوے کے ڈار کے نس دے رہے اوے اکھو میرا ویر علی جان کی میں کر دا ہے پوری طاقت لاکے ہیں اینج کر کے مولا علی تیوار کی تا اس پوری طاقت اینج کر کے مولا علی کبی اتنا نبی آگے ساڑھ چڑھے ایڈی طاقت نہ لوار کی تا اس پانچ منٹ بعد حواس قیم ہوئے گھبرا کے تا یا علی میرا گرز کی دیکھی تا ہی علی فرمائے میں ناظمِ ناظمِ سکلائن علی میری ایک آکھتے رہنا لڑنچ مسروف دوڑیا کائنا آتا موائنا کر دی پی ادا میں کی میں منا مولا فرمائے میری آنگلیاں دے ترمیان ویک ادا گرز باوے چھے مولا فرمائے ہونویک ادا تھلی ہوندہ پی آئے مولا فرمائے ہونویک ادا تری آئے دجلے اگے گے مچھیے پیچھے پیچھے مگرمات چھے مولا فرمائے ہونویک ادا مگرمات چھے موچ مچھلیاں گی یلی فرمائے ہونویک ادا ہون گرز مگرمات چھے دی گرنے تلگے مگرمات چھے مو کھلیاں تے مچھلیاں دو گئیے علی فرمائے میں تنو تاکہ تے نا پیاکان لاغے سوڑ مچھی کیا دی پیئے بوانیاں لے اسکان لائے تے دری آدیاں لے چھے مچھلیاں دو کیا دی پیئے اتنا پتار اباس دی خیر ہوئے اے ہاتھ نہیں یلی دے نا اکران دے اے ہاتھ نہیں یلی دے نا اکران دے جیندے رہو مصدے رہو جی تو سے جیو مالک ونسلامت رکھن دل جناب نے کسیدہ سنائیے کلیاں کسیدہ پڑھئیے اجاز صاحب ہے ہی توڑی سیٹن گئی میں کسیدہ پڑھ دا پیا اجاز جیمیاد ہے تو پیدا سی پہلا کسیدہ کلیاں پڑھے مار گیا بندہ جہالت دی موت جیڑا وقت دے امام دی مارفت حاصل نہیں کر سکیا توجہ فرمائیے حضور نے بندہ مار گیا جہالت دی موت جیڑا وقت دے امام دی مارفت حاصل نہیں کر سکیا تو ساں اصام مولا علی نال نہیں اٹھنا مولا علی شہنشاہ بادشاہ نال مولا دے وقت دے مومنین اٹھنا تو ساں اصام بار میں امام نال اٹھنا تو سی اسی بار میں دی رہی ہے تھا تو سی اسی بار میں دے کمبیاں سام بار میں امام دے نال اٹھنا ہے تو میرا دل میں بار میں دی شاہی دا کسیدہ جناب نے سنوی سنائیے کسیدہ بڑا خوبصورت کسیدہ ہے ہاں تھار جیسی ایڈا سنائی کسیدہ پڑھا لگا پڑھئیے جی کسیدہ بھائی جان سنو ڈالے تھوڑی جی کو دیا جی زیادہ نہیں تھوڑی جی دی شاہی دی شاہی دی شاہی دی شاہی کیونکہ اجازت نے اوڑ دے تھے اس دردین علاقوں نو جان دے تھے اس میں ناکھا کسیدہ پڑھے اور بھین یا اوہ دا تجربہ کینا کام یا بھوند ہے پہلے مصر ہے جی پتا لگا سنو ہی کریم دی شاہی ہی ہے کریم دی شاہی ہے کریم دی شاہی لطف لینے پڑھانے آدھے لطف لینے ہے کریم دی شاہی ہے کریم دی شاہی حلالی اے اُڑ کی بریادہ سپائی اے قائم دیشاہی اے قائم زندہ باد مہاپی نصیبوں میں یہ ہاتھ سلامت رہے یہ ہاتھ کسے کمینے دے مہتاج نوان یہ ہاتھ بار میں امام دے پر نمس وان دیشاہی موالی اے بڑیاں ولایت دارا ہی اے قائم دی زندہ باد زندہ باد ہاں ٹھار دیتا جے جی میں جوانی مہنے سارے بول سو اے قائم دیشاہی اے قائم دیشاہی اے قائم دیشاہی بندہ زاکری گننہ بیٹھیا ہوئے جیڑا بندہ زاکری گننہ دا پیا میرا عمتی آنا لفیا میں مسکین آدمی میں انہیں جو گئی نہیں وہ میمتی آن دے سکا نہیں جیڑا امام مسائن دا ذکر سننا نا ہے مو سنو دیئے جتنی دا نوکر پہلے بندہ اللہ کے آخری بندہ تائیں فردہ سانی پڑھنے لگا جیڑی فردہ سانی ہوئے کم اس کا موتنی دات وڑے نوکرنوں چاہی دیئے پہلے بندہ اللہ کے آخری بندہ سار چاہ میں تبیکھیں میرے الے پاس ہاں ہی علید جلال اپدہ احساس بھی ہے میرے منتظر نال اپاس بھی ہے فیدک والے چورا دی ہو سی تبا ہی یہ قائم دی کوئی تبندہ بیٹھا یار جنہوں لفظاں دی قدر ہے پہلے بندہ اللہ کی آخری بندہ کھا تچھے وان سارے بولو ہی داری کائم دی شاہی کائم دی شاہی کائم دی شاہی کوئی جملے ہوں دے نے جڑے محسوس کرنے ہوں دے نے بوانے آلے ہوں اٹھا سونا پر سنو دے دارا محسوس کرو علی دی جلالتہ احساس بھی ہے میرے منتظر نال اباس بھی ہے فیدک والے چورا دی ہو سی تبا ہی یہ قائم دی شاہی لیاقت حیدری صاحب امام صاحب دے بڑے خوبصورتہ دادار ہو علاقے چکناہ میں توڑا کچھ میں پینا گلہ محسوس کرنے ہوں دی یعنی ذرا محسوس کرو ہاتھ اباس دی ہو تلوار علی دی ہوئے شاہی قائم دی ہوئے ایک مدد دے باد سخی اباس نو کھل کے جنگ لنے دا موقع مل سی آئے کی منظر ہو سی جدھوں اباس نو کھل کے جنگ لنے دا موقع مل سی سرکار مالک اشتر تے مولا علی اباس دی جنگ ویدے پہ او سنو ایڈا سونا شیرہ کرنے گا میری تے اوقات ہی کونی پنڈال دے پنڈال پہ کھڑوں دے توسی دعا کر دی تے میرا زیگیاں علی مولا تے مالک اشتر ویدے پہ آئین اباس دا حملہ تے علی مولا اباس دا حملہ ویدے کے تے بات سکالے کی دی سرکار فرمایا حنیل زلفکار دا بڑا کمالے سفین تو میواد گیا ترا جلالے دل امام دیجی میں یوں منگیا گئی علی دے سامنے علی دے جنگیا گئی ملکوط بھی ارشاہ ہو خود مالک یشتر کو هیدر پڑ سندے ہے آباس بڑیا جلالِ الٰہی قائم دی صدقے جہاں تیرے نارن و سلام ہے جڑے امام حسین دے زنجیر زن ماتمیوں ہاتھ کھڑا کرو جی الحمدللہ لو جی ممبر تی ہاتھ نے قسم چاہا کہ دا پہ موسن عباس نویڈا اس گلت ناز مان فخر نہیں جو میں حسین دازا کرنا جڑے اس گلت ناز جو میں حسین بادشاہ دا زنجیر زن ماتمیوں تو میں ماتمیوں ہوا عبادت سمنا جیدی قضاد ہی ادا کوئی نہیں جڑے ماتمی بیٹھے ہو تو انہوں شیر گفٹ کرن لگا وزرگو ماتمیوں واسطے گفٹ کرن لگا جڑے ماتمیوں تو اڑیوں جوتی ہیں چاک کے سیرت رکھنا سواب سمجھنا امام حسین دنور شہن درانگلا و جڑا ماتم دا ہاتھ اٹھ دیں وہ ہاتھ تائید واسطے شیر واسطے اٹھے بھائی آخری مندے تائیں بارویں مولا جو دو نماز پڑھان لگن دے نا جی 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 تو بادشاہ فرمان دے کل اندر سرکار نو جرنیل بارویں دا بولے نہ ہو جرنیل بارویں دا بادشاہ جمیربانی جی تائیدہ شکریہ امام زمانہ فرمان دے شاہ حسین اے نائی کل اندر سرکار دا شاہ حسین جی بادشاہ اے جتنے نماز میرے مگر پڑھان لگن کل اندر سرکار دنے بادشاہ سارے پڑھان لگن سارے توڑے پچھے نماز پڑھان لگن بادشاہ فرمان جی نہیں پڑھان لگن اپنی مرضی کار کل اندر سرکار اکھن دے فلان 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 سیڈتے ہو جو اندے سر لانے ماں پتر جمین اندر حسین وسط دعوید بندہ ستر پچا آجاوے اسی توسری سارے ہوتھے وہاں دے کل اندر سرکار دے کدمہ تے اتھلاک اکھن دے اسی وی اندر بڑھا ہوتھے وے دے رہیاں اسی وی اندر بڑھا فیدے رہیاں ایک واری بادشاہ تیری جادہ ہے اس وقت سرشاہ یہ ایک واری سان اندہ جرم دے دا سان پتا لگے کردے کی رہنے امرین کیوں لگے تو کل اندر سرکار فرمان دے آؤ توانو اندہ میں جرم دے سان آؤ توانو جمگال مات میرا دو جب مندہ بشاکہ نہ بولے سرکار فرمان دے آؤ توانو میں اندہ جرم دے سان اندہ جرم کڑھے کل اندر سرکار فرمان دے پڑی نماز مات میں حسین روک گے زندہ باد زندہ باد زندہ باد گالی مات میرا دے میں بشم اللہ کران ابادتے امام میں شرکہ نہ روک گے پوانی آلیا پاک علیدی پاک ولایت دواستے اگلے مسرہ تے بولی تاں جا دل نہ خیتے دل نہ خیتے بلکو نہ بولی سرکار فرمان دے امام میں شرکہ نہ روک گے پڑی نماز مات میں حسین روک گے نماز داوکار ملتادہ نام ہے اگل علی نہیں دے دین بھی حرام ہے یہ تھے بہتھے بندر لقصہ تے بول پوں گے شاہرہ دولی بڑھنکے دنیا ننڈ سایا ہے ہے واج اپنا ماجچ علی دی گواہی ہے قائم دی شاہی ہے قائم دی شاہی ہے قائم دی شاہی ہے شاہی ہے شاہی ہے جینے جینے مالک سلامت رکھن کریم کربلہ کریم کربلہ کریم کربلہ تو انور شندرانگلہ لو جی کسیدہ بڑا خوبصورت برینڈ نیو کسیدہ جناب نے سنا ون لگا تے کسیدہ ایڈا سونے با کسیدہ آپ دس سیدہ اکیڑی ایمی یدہ حملے ایک ایک ستر قیمتی ایک ایک لفظ قیمتی ایک ایک مصرہ قیمتی ٹھیک ہے جی بڑا سنا فضل عباس جی بھائی جان بڑا خوبصورت مالک زبان نزید تاثیر عطا فرماوے ایمام مساہین دے سونے ذاکر میرے پچھے تشریف فرمانے لو جی پنجابی زبان دا کسیدہ بڑا خوبصورت ہاں ٹھر جاسی جی بڑا خوبصورت ہاں ٹھیک ہے ایک سلوات سارے سبان اچھی آواز نہ پڑھ اسی آپ پانچ بندے کھلوتے ہیں اسی پانچ سلوات پڑھیں ساڑی توڑنوں چوکھی آواز ہو جانی موسیقی موسیقی میں جاگ سارا پھول ویکیا میں بارہ فرون حسیند گیا ایک مومن کھڑا ہوگا یہ پھول ویکیا کیا ہے وہ اردوشتان سمجھا لینے تو انہیں ابھی ساڑی سمجھان دیں وہ پھول ویکیا دیں وہ سمجھیں ناوے مون میں کو دو چار منٹ لاکے ان تشریح کر کے دے تو یہ پھول ویکیا کیوں دیں تو انتے دا سمدھی لوڑنی تو انتے سارے نہیں پتا ہے جن اللہ یا سانو علی دین راو میں جاگ سارا پھول ویکیا پشلے بولوں میں جاگ سارا نہیں سارے نہیں بولوں میں جاگ سارا پھول ویکیا جن اچھا یعنی جن سنو علی دی رات لے جن سنو علی دی محبت سی جن سنو علی دی ولاد سی سار چاہ ویتے ویکے مرے لے پاس میں فردسانی سنن عمل لگا موسیقی 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 بندے بڑے سیاہنے دو چار بیٹھنے تھے انہ دون چون واسدے بھائی میں فردہ سانی پھر آکھن لگا تھوڑی جی بدل کیا آکھن لگا تھوڑی جی سونی کر کے تھوڑی جی آج جی ڈک میں مسکین جا بھائیز لگ کر رہا ٹھیک انہی کی سونی کر کے بندے دو چار چیرے میں نے بڑے سونی تشریف فرماو تو تھوڑے واسدے فردہ سانی دوبارہ پڑھن لگا تو تھوڑی جی سونی کر کے لیکن سونی زرہ جا کے پہلے بندے تلا کے آخری بندے تاکھنے ہیں جنہا لایا سانو علی دی آرہا جنہا لایا سانو علی دی آرہا میں جاگے زارا پھول بکیا اونا ماما جائیاں کی درینی ماما میں جاگے سارا پھول بکیا داکر صاحب جندرہ جندرہ میرا بیر غلام مولا سلامت رکھیں صدقے جاں وہاں تیرے نارے نو سلامے گلف آم سادر صاحب مولا زندگی تراد ہوئے ہیں فیر آکھا چلو جی ایک بندے بھی جاک ہے فیر آکھ دے وہاں ایدہ مطلب ہے کس انتقال سمجھائی مالا تاکھنے لگا بھائی دے حکم تے تُسی فکر بول پے تے میں راضی ہیں دوجہ پنڈال نامی بولیا تے میں نا تے بھی راضی ہیں لیکن تُسی بول پے تے میں رضی ہو جا سی بیخنا میری آلے پاس ہے مالا زندگی چاہی مالا زندگی چاہی مالا زندگی چاہی مالا زندگی چاہی ملہN مہرمانی لیاقت بھائی مہرمانی بہت شکریہ لکھانے چھے تو پڑھانے چھے اللہ حرا پڑی دا ہے سبجُو گئی لکھانچہ بھی پہیرا لکھی دا ہے پڑھانچہ بھی پہРے لیکن چونکہ زیادہ فریرا استعمال ہون د prohibited ہے تو میں میزلے چھے اس تمال فریرا کیتا ہے جیڈا بند ہے جی سب بند دے گارت غازی سخیدہ الام لگیا ہے وہ سیرا لائیا او جانے تو مولا غازی جانے ہاں جی مالا مالک تو انہوں سلامت رکھا بولنا واجب نہیں ہو جب ہے پہلے بند تو لاکھے آخری بندہ دا جنہاں بنیا نگار غازی سکیتا آلام لگیا میں گالوں نے آواز سے کرنے لگا جدو علی مادے حلی دابرے جدو علی مادے حلی دابرے جدو علی مادے حلی دابرے ماں پتر نی جمعیہ اندر غازی دی محبت ہوئے بندہ سامنے پیکنے بولے سر جدو مددک جدو علی مادے حلی دابرے جو علی مادے تھلے ہو دیا یو نا چھاما جائیا کدر نی چھاما میں جاگے سارا پھول ویکھیا سندہ باد جنہت نہیں بان گئی جنہت میں بسمیلہ کران میں بسمیلہ کران اب آدروہ جی بسمیلہ کران پانی کو روڑے جی توڑا جنگید راز میں میں بسمیلہ میں فیر آکھ دے ماں جدو علی مادے حلی دابرے جو علی مادے حلی دابرے جو علی مادے تھلے ہو دیا ہے اللہ چھاما جائیا کدر نی چھاما میں جاگے سارا پھول ویکھیا بندی آدے نے فلانے بندے نے امتھانا لاوے ہیں یہ دیاں باما بڑی ہیں مضبوط نے آدے نے فضل عباس جی دیرے دار بندے ہیں دنیا دار بندے ہیں تیرے نے اس گال دی چوکھی سمجھ آدے نے فلانے بندے ہیں ماتھانا لازمی امیبر صاحب بسم اللہ بڑی سونے سپیچے مزید محنت کرو مالک تونے سلامت لکھ کرنا سونے اعلان کیتا جی آرزا کرتے سونے پہ کردو میں لائیو سنو دا پہ آخری بندے تھے جیتنے تشریف فرماؤ آدے نے فلانے بندے ہیں ماتھانا لاوے ہیں لڑی ہے نہیں بھائی جان دعا فرمیسو ماتھانا لازمی امی بندے ہیں ماتھانا لازمی امی بندے ہیں ماتھانا تشریف فرمیسو ماتھانا لازمی امی بندے ہیں ماتھانا لازمی امیogen دعا فرمیسو ماتھانا لازمی امی امی و نکشای Network ماتھانا لازمی امید چلو بس تیرہو جندرہو ایک کسیدہ اور جناب بس تذکر مسائب پڑھ لی کھل چلو پڑھ لی فضل آباد ایک میں اپنی مرزیدہ تک تیری مرزیدہ بھی پڑھ لیا خمے گدیر دا میدان ہے زندہ باد زندہ باد خمے گدیر دا ناوے چھرے توڑے کھل جانے چاہیدے توانا پتہ لاغ جانے چاہید ہے کسیدہ آلی دی سلام ہے جی توڑے نارنو مہربانی جی نارنو سلام ہے توڑے نو مالک سلامت رکھنے اللہ فرمایا میرا سنا نبی جڑے گاں جاندے پینا پیشاں بلا پیچھے نینو نارا کر ویر دی ولایت دا بادشاہ فرمایا سلمان یہ جیڑے زیرو میٹر راجی جا رہے ہیں پیشاں بلا گئے ہیں کیا بادشاہ جیڑے کیا بات ہے چاہ چاہ جیڑے پیشاں بلا کیونکہ سلمان علی دی ولایت دا بادشاہ پیر میں بڑی گالے سرکاو سنبینا کیا تعلانو کرنے میں چاہیدے وہ چھٹی پیت چڑھیا چاندے فوج ہیں سادھ مارے ہیں سادھ سمیں دیو آواز ماری حق کل ماری کی حیالا خیر العمل حیالا 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 خیر یہ میں اڑی یا کیا سرکار اس طرح یوں چاکے راجوڑی جو مخلوق آئی حیالا آؤ عمل خیر کے لیے ہر طرف مربانی آؤ عمل خیر کے لیے آؤ عمل خیر کی طرف اس بندے مولی نہیں پڑھا میرے تنے پڑھے دا جیسے جملہ سمجھ کر نہیں بولنا نہ سمجھے تو چھٹیے آجی سوچن تے مجبور ہوگے ویاجت تے کر کے لگے انہیں عمل خیر کے ڈیجڑا رہ گیا اور تیری جتی نو سلامیں اور تیرے منن نو سلامیں مطمئن کر دیتی میں بسم اللہ کران سارے بہربانی سارے کٹھے ہوگے پلانہ نمیمبر بنا کے اپنے ویر نو اپنے نال کھڑا کیتا ویر نے ویر دا بازو بلاند کیتا نبی نے وزیر دا بازو بلاند کیتا خفی نے خفی دا بازو بلاند کیتا جلی نے جلی دا بازو بلاند کیتا ولی نے ولی دا بازو بلاند کیتا یعنی محمد نے یاد ہوئے پڑھنی ضرور ہے چونکہ سروبائی نال توڑے نوکرن وقیدت بڑے یہ لکھنا لادا ہے منظر کیسا بنے ہیں قدر دے ہاتھج کزادہ ہاتھے شرم دے ہاتھج حیادہ ہاتھے عجیب منظر غدیر خومتے نبی دے ہاتھج خدا دہہتے آیا سنو حاجیوں کموالا میدان ہے 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 ایو حلال دلے بخشتہ سامان ہے اس نے حقیقت دھنا ہو اس نے فضلت دھنا ہو میدان ہی صرف نہیں شجر دی پہچان ہے مالک سلامت رکھیں گلف آم ساجد جی امام سیندہ مورا رضا کریں تو مولا اور اسطان تا فرمائی میرا ویر ہے تو پڑھائی پڑھا ہاں دیا بھائیوں دے نا مینا امام سیندی کہ سے میں دلوں دعا گوانا استادان دے ہر شاگر دواستے نبیان دے نبی ویر دا بازو بلند کیتا شیر زایا ہو گیا تو میں تو پڑھ کے سیال کوٹ جانے تو سیال کوٹ تک دکھرا سی کہیں آدے بادشاہ نے ویر دا بازو بلند کیتا سرکار فرمائے میری گالی یاد رکھی آئیں بامی کو انسان ہے بامی کو یہمان ہے بامی کو جین ہے بامی کو پرندے بامی کو چرندے بامی کو نوری ہے بامی کو ناری ہے بامی کو خاکی ہے بامی کو آپی ہے با میں کو ارشیئے با میں کو فرشیئے با میں کو گورے با میں کو کارے با میں کو سوڑے با میں کو ساڑے با میں کو یہ تھوڑے با میں کو یہ تھوڑے با میں کو گاؤسے با میں کو کتبے با میں کو ابدالے با میں کو کل اندر با میں کو ولیتے با میں کو نبی نبی اندر بی فرمایا میرا اعلان یاد رکھیا ہے مان کنت مولا فہدہ علیہ مولا اس دام مکام میں ساری دنیا تو آلا جس دام مولا یوں دائے بھی یہ مولا میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں میار بلاند بھائی علی دنو کروں میار بلاند کروں اس دام مکام میں ساری دنیا تو آلا جس دام مولا خدا اے بھی ہے مولا اے میرا بھرائے خالق تی رضائے نو ساری بھی آکے یوں میرا خدا ہے من کر یا لی دائیں جو نسل شیطان ہے میں بسم اللہ کروں جیندے رہو بس تیرے بھائنے آلے ہوں ہون تاک میں ڈاز آ کریں جیڑا سونا پر سونا دیو مطمئن ناراضی ہیں تو ان دعا کر دا پہ لیکن ہون تاک تُسا میرے پڑن تو چنگا سنے ہیں بھائنے آلے ہوں میار بلاند کر اگلا شیر میں تیرے سونا تو چنگا پڑن لگا لیکھی میرے آلے پاس ہیں اے تھک نیکی جی گال دا جو آپ دیو تیرے پڑن دا لطف آجے نبی یا نبی فرمائے مان کنتو مولا فہازہ علی یا مولا اس اعلان تا کتنا کے ٹائم میں لگ گیا ہے کنہ کے وقت تا لگ گیا ہے پندرہ وی تری سیکنڈ اتنی اس تو زیادہ تا نہیں بھائی جان لکھنا لاتے پیاد ہے ساڑے ترہ گھنٹے محمد علی دی ولایت بولی ہے اوہ میں صدق جامع صاحب ہوتا ہے گلہ ہور بھی ہویا نہیں میں دسان لگا میرے بانی جی بھائی جان دعا فرما سو جملہ توڑے واسدے آخری بندے تائیں جیڑی گال کرنے لگا جیڑی بات کرنے لگا اللہ دی بادنیہ دی قسمے محمد دی نبوہ دی قسمے علی دی ولایہ دی قسمے حسن دی حسن دی قسمے حسین جی شہادہ دی قسمے سرکار سجاد دی عبادہ دی قسمے باکر سرکار دی علم دی قسمے جا فرزادک دی صداقہ دی قسمے سرکار موسیق آدم دی قسمے تاکی سرکار دے تکوی دی کسمیں سرکار نکی دی کسمیں حسنِ اسکردی ایب دی کسمیں آخری امام دی گیا بتے کبرا دی کسمیں گلے انج نہ ہوئے میرا کتل ماک جڑا من نے نیدہ پیو گونی سرکار فرمایا فرما نے سن لو جڑا عرشا تو آیا اے یو علی جن نے آدم بنایا خوش ملا جی سو کروڑ مرگی تو آڈی کیا بات ہے جی تو آڈی کیا بات ہے سو کروڑ مرگی کنی وہ نیدہ پیوڑ مرگی کنی ٹا سا کارا کنی وہ نیدہ پیوڑ مرگی từ ہاں موسیقی 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 میں گھر دکھلا یا علی والی تومی تومی مرائی رب نو ملنی یا ملوان تینو رب دا میں گھر دکھلا وانتے سوزیاں نو ازماما تینو رب نو ملوان یا علی والی تومی مرائی تینو رب دا گھر دکھلا میرے سوزی دا فون آگا ملوان ملوان تینو رب دا گھر دکھلا ملوان 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 دکھلا لتازین تو یوسف پانچتان دا کیا کیا ہے لتازین تو یوسف رنگ بدل گیا سہرہ دا آیا تلیاں تے کی گئے اٹھے دا باندھا ٹبیاں تے چاندہ بسم اللہ پرسا دینا یا لیک بردہ بھولیاں نہیں تھکیاں نہیں چاندہ تری جی سترہ کھاں تے ہار بندہ ماتم کرے میری یہاں ماما بہنہ دیئے مرشدہ دیاں تو سامیہائے کرنی تے ماتم کرنا ہے مرد جتنے بیٹھے ہو تری سترہ پہلی یہاں ہوسلے نال سنے ہیں چو تھی تے فیصلہ کرے ہیں گال رومنہ لیئے یا ماتمہ لیئے یا مارجانہ لیئے دیاں دے پر دے سلام تو نیلتھا زین تو یوسف آلیا دا اور رنگ بدل گیا سہرہ دا یا دلیاں ٹیک کے اٹھ دا باندہ ٹبیاں تے چاندہ ستر سمجھے ستر سمجھے نو کر آن ٹبیاں تے سرگل سوڑ پتار لیلا دا کیڑی گل شمری را دے میڈیون توڑی یا کھواند نگری خاتیا گیا ہے جیو بار کھلو کے ماتم کرنا لیا جیو بار کھلو کے اکبر نو رونا لیا ٹھیر بھائی ٹھیر بھائی ٹھیر بھائی میں بسم اللہ کروں بس زیادہ دیر نہیں پان یا ساتھ منٹ آدھری نو کری قبول فرما سو جی اچھا پچھے کھلو کے بار گریج کھلو کے میں نے امام سیندہ دادار پیدا ایک باری بات تھا ان رونیاں کھا دہیا نہیں کرنا تھا کی دہیا کرنا لکھ لکھ واریا کھلو تھا زین تو یوسف سیدہ دا اور رنگ بدل گیا سہرہ دا آیا تلیاں ٹھیک کے اٹھدا باندہ ٹھبیاں تے چان موسیقی آہ ودا کھلا مار اٹھ بیاں دے آیا اٹھ بیاں دے زرا گل سوڑ پتار لائل آدھا تیڑی گل شبیرہ دے میں ڈیوڑ کوڑی آنکھ باندھ نہ کریں خاتیا گیا ہے سگے شاللہ اماتم کبول ہوگی شاللہ اماتم کبول ہوگی شاللہ دینے پر دے سلامتوں نے شاللہ اپنے گاما چھائی کدھی نہ کریں نہو کرا میں تیرا شاللہ تو بردی جتی دا صدقہ جمانی یا مانی جڑے چٹینے داڑییاں لے ہو چھولی چاہ کے دعا پہ کر دیں شاللہ پتران دا درد نہ ویکھیں شاللہ پتران دا گام نہ ویکھیں دنیاں دا دستورے دنیاں دا کانونے کوئی گھار ایسا نہیں جیس گھار نو موت نہ روائیا ہوئے پوچھے نا میری یا ماما بینہ تو ٹوڑتے بڑے گیوں دین گھار چو خاندان چو بڑے ٹوڑ گیوں دین پر جدو اید آوے چو خیاد او جڑا میدیاں لاؤوے جڑا سے مرہبا جڑا سے ریاڑا ہوئے جڑا گانے آڑا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا زیادہ دیر نہیں اپنی تاک کو تو زیادہ پڑھ گیا توڑی محبت ہے جڑ پڑھ گیا ہے علی عزت دی قسم میں توڑی محبت ہے جڑ سکتی نائی دن را دیئے میں ساں پانچ بانڈی اٹھیں دن دے پر مالک توانو سلامت رکھن ہان جی اتاوے تہائے توڑے باسے چھے نظری اللہ نیازے حسین آوے ناوے جڑا پہلا جملہ کھڑا فضل آبازی بھائی جان اس پہلی ستر تے توڑی سارے ہاں دی ہائے چاہے دی میری یہاں ماما بہنا دی مرشدہ دیاں جڑے بارگڑی چو جڑے اتھے بیٹھے سارے بندے ہائے چاہے کریں آئے بھوانے آلے 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 لہپی زینب دا پالے آلے ہائے تے کر سکنے نا ہائے تے تے لگ دی کوچ نہیں ہائے تے تے تمامیہ نہیں چاہے میں بسم اللہ کرہ میں بسم اللہ کرہ اللہ مالی نکی نکن فرمائے دین شبیر پہلا اکبر دے پاسے نہیں لیلا دے خین میں دے پاسے دوڑی آئے میری سین لیلا نلڈک کنہ دا ہٹایا دعا مانگیا جی میں بند پڑ سکا میں بسم اللہ کرہ جتنے مومن ادادار بھی دعا فرمائے میں بند پڑ سکا ماں تمییڈہ دا رہا ہوں اللہ مالی نکی نکن فرمائے دین شبیر پہلا اکبر دے پاسے نہیں لیلا دے خیمے دے پاسے دوڑی آئے میری سین لیلا نے لڑکا نا دہٹایا ڈی ٹی حسین دی حالت اٹھدا باندہ ڈگدہ ڈاندہ میری سین لڑکا نا دہٹایا اللہ جانے اکبر نظر آیا تے بھا میں نہیں آیا میری سین پتر نسا ضرور ماریا بی بی آدی آبا آبا لکھ آبا لکبر آبا لکھ آبا لکھ آبا موسیقی آبا آبا آبا